ہیلو مخترم ناظرین حکیم شاہد اقبال اپنے چینل دیسی دعا خانہ حکیم شاہد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج میں ایک بہت ہی عزمودہ بے اولادی کا نسخہ جو کہ بے اولاد حضرات کے لیے ایک توفہ ہے ایک ایسا نسخہ ہے جو کہ میں نے اپنے دعا خانے پہ بہت زیادہ ٹیسٹ کیا جس مریض کو بھی دیا ہے وہ خوش خبری لے کے آیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور مذہب والی بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہو وہ کہتا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں نے اپنا سارا کچھ جو ہے یہ ضائع کر دیا مجھ سے گلتیاں بہت زیادہ سارزاد ہوئیں اور اس کے بعد اب وہ پچتا رہا ہے یعنی کہ نہ مردی کا مسئلہ بن چکا ہے ایک ایسا حیران کن نسخہ ہے آپ تمام حکیموں کی ویڈیوز دیکھ لیجئے گا کسی حکیم نے اتنا آسان اتنا مجرب اور اتنا سستا نسخہ بے اولادی کے لیے نہیں دیا ہوگا کیونکہ میں نے نسخے تمام دیکھے ہیں حکیم کیا کرتے ہیں مہنگے سے مہنگا نسخہ جو بنانے میں بھی مشکل ہوتی ہے تاکہ بندہ بندہ آنا سکے یہ مجھ سے مگوائے فائدہ بھی نہیں ہوتا بعد میں ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں تو ایک ایسا نسخہ جو کہ تمام مسائل یعنی کہ سورت انزال ذکاوت حص مردانہ کمزوری اور اس کے لیوہ نمردی تمام مسائل کو ایک ہی نسخے سے حل کرنے والا یعنی کہ کوئی ایسا نسخہ حکیم نہیں دیتے ہر بیماری کا لہدہ لہدہ جو ہے وہ نسخہ دیتے ہیں میں نے ان تمام بیماریوں کو ایک ہی نسخے میں کور کیا ہے اس کے علاوہ اس نسخے کے بارے میں میں آپ کوئی کور چیز بتاؤں گا کہ دیکھیں جی یہ جو سب سے اہم چیز ہے بندے دعائیاں کھاتے ہیں دعائیاں کھانے سے وہ کیا ہوتا ہے ان کو فائدہ نہیں ہوتا ریپورٹس کرواتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں جب ٹیسٹ کروا کروا کے بہت زیادہ پلندہ کٹھا ہو جاتا ہے تو وہ ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے فلان حکیم سے فلان ڈاکٹر سے ہم نے دعائی کھائی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب ہم مایوس ہو چکے ہیں تو ان سب کے لیے کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میری اپنی پریکٹس میں ایک چیز اور آئی ہے یہ نسخہ دینے سے کہ زیادہ تار جو ہے وہ بیٹے یہ نسخہ کھانے سے بیٹے ہوتے ہیں اولادیں نرینہ ملتی ہے لیکن یہ کوئی میں آپ کو یہ شرط کے ساتھ نہیں کہہ رہا بیٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو آپ کا بے اولادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی دینا یہ اللہ کا کام ہے اس میں آپ کا جو مین مسئلہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا وہ جو بات میں نے کیا وہ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا اگر میں نے سو بندے کو دعائی دی ہے تو نڈنوے بندے آ کے نہ بعد میں جب وہ مٹھائی لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بیٹا ہوا ہے مطلب بیٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن بہت ہی اچھا اور کمال کا نسخہ ناظرین اس نسخے میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ابھی تک نہیں پتا اور آپ نے بہت سے نسخے استعمال کیے اور اس میں کیا ایسا ہے جو آپ کو خوش خبری دے گا جو آپ کی درینہ خواہش کو پوری کرے گا چلیں جی نسخے کی طرف چلتے ہیں آپ نسخے کی چیزیں سن کے حیران ہو جائیں گے اچھا جی نسخے کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بولیے گا اچھے اچھے کمنٹس دینے ہیں تاکہ آپ کی کمنٹس کے ساتھ ہم اپنے ویڈیوز کو اور زیادہ اس میں جو چیزیں آپ جاتے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر سکیں تو اس کے علاوہ ناظرین چلیں جی نسخے کی طرف چلتے ہیں سال مصری پچاس گرام لے لیں موسلی سفید انڈیا پچاس گرام لیں اس کے علاوہ سمندر سکھ جو ہے وہ پچاس گرام لینی ہے اور اس میں آپ نے جی آگے لینا ہے زافران چھے گرام اور کستوری جو ہے وہ آپ نے چھے گرام لینی ہے اس کے بعد جی چھلکا اس گول ہے سو گرام اس کا جی آپ نے پاودر بنانا ہے پاودر بنانے کے بعد آپ نے چھوٹی چھوٹی پوڑیاں جو ہے نا یہ چالیس اس کو بند کر کے پیک کر کے یہ آپ رکھ لیں اس کو پھر صبح نہار پیٹ آدھا کلو دودھ میں ایک پوڑیا ڈال کے پکانی ہی ہے جیسے کھیر تیار کرتے ہیں پکا کے تو اس کو آپ استعمال کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس میں چینی وغیرہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ نے جی چار افتے یعنی کہ پانچ بلکہ پانچ افتے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے ایک مہینہ اور ایک ہفتہ اوپر ہو جائے گا یعنی کہ پانچ ہفتے استعمال کرنے کے بعد پھر آپ اپنی عورت کے قریب جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے لئے ناظرین کھٹی تلی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے جیسے ہی آپ میاں بیوی کٹھے ہوں گے مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کے لئے ناظرین نمبر لے لیں 0301 766 اسی بطی اسی کے اوپر وارسائیب چل رہا ہے اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ ملیں گے تب تک اجازت دیجئے گوڈ بائی